منظر آپ پڑھا نہیں سکتی تو اب ہر چیز میں نہیں کوئی حرکت پیدا ہوتی ہے تو انعادے سے تم عالم ہوا حقیقت میں اللہ تمہیں یاد کرتا ہے جس کی ذکر میں یاد کرتا ہے وہی اللہ کا ذکر کرتا ہے حقیقت میں اللہ ہمارا ذاکر ہے ہم مذکور ہیں اللہ کے اللہ ذاکر ہم مذکور پھر ہم ذاکر اللہ ذاکر ہے ہم مذکور ہیں تمہارا ہوا اللہ کہتا ہے میں تو تمہیں یاد ہی کرنا ہوں میری یاد کا نتیجہ ہے تمہاری آنکھوں میں روشنیاں ہیں تمہارے کانوں میں سننے کی صلاحیت ہے تمہارے نبو سلطان میں قوتیں بھو جائی ہیں سبحان اللہ اگر میں تمہیں یاد نہ کرتا ہوتا تو تم زندہ بھی نہیں ہوتے کہ تمہاری زندگی خود کما ہے میرے یاد کرنے پر اللہ کی یاد سے بندہ موجود ہے اب جو بھی اس کی حق تک ہوگی اس کے یاد کے نتیجے سے تو اللہ کہتا ہے فسکروں ہی میں تو تمہیں پہلے ہی سے یاد کرو مجھے یاد کرو مجھے یاد کرو آسکر کن اور اس کے بعد میں ایسا یاد کروں گا میں ایسا یاد کروں گا کہ تمہارے ساتھ وہ کیچے پیدا ہو جائے گی کہ تم مجھے پائے بغر نہیں سکتے تم مجھے پائے بغر نہیں رہ سکتے تمہاروں ہوا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فسکرون ہی آسکر کن فسکرون ہی تو میرا شکر کرو تو شکر کرنا ہاتھ بندہ مومن پر فانس ہے اور ہر چیز کا شکر بجا لانا چاہیے ہر چیز کا بھئی کیا پچھینے ہیں آباک و انفرس میں نہیں ہر آتی جاتی سانس اس کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے تو اب اس کا شکر بجا لانا چاہیے آج ہماری طبیعت ذرا مضمہ ہی رہے آپ لوگ مجھے تو سنتے آئے ہیں طبیعت کی وجہ سے میں ذرا کنڈیشن is not good تو برداشت کریں میرا یہ انداز نہیں میں جب بولنے لگتا ہوں تو اس ٹیج اپنی جگہ نہیں رہتا یہ لوگ جانتے ہیں مجھے جانتے ہیں اس ٹیج کی کیسیت خود برد جاتی ہے یہاں یہ ہر چیز بولنے لگتی ہے پوڑی لینگویج اس کا آپ سمجھتے ہیں مجھے آج کا مزاج کچھ مختلف ہے برداشت کریں ہاں ایسے ہی ہوتا ہے تو پھر کہے اب اللہ تعالی مجھے بولنے کچھ ہے واشکرولی تو ہر چیز کا شکر وجہ دانا چاہیے آپ اکنی چیز وں کا شکر عدا کروگے ہر آنے والی سانس یہ بھی نعمت ہے اور ہر چھوڑی جانے والی سانس وہ بھی نعمت ہے زمین نعمت ہے آسمان نعمت ہے چاند نعمت ہے پورج نعمت ہے ہوایے نعمت ہے پتائیں نعمت ہے ہر چیز نعمت ہے تو اندہ کہتا ہے اور اس کے بعد خود خدا خیضہ کرتا ہے انتہ دونی احمد اللہ لاتو سوہا اور اگر تم اللہ کی نعمت کو گھرنا چاہو تو گھر بھی نہیں سمجھوگے مگر نعمتیں تو موجود ہیں پہلے گھرنے کا کام کرو پھر اس کا شکر بجانا آگے اب یہ مشکل عمر ہے نہیں اب اسے کریں تو کیا دیکھا میں ایک ایسی شخصیت کو پیدا کیا ہوں جو سرا پر احمد ہے اس کی تاریخ کون ہے جس کے نور سے ہر چیز بنی ہے میرا تعریف کرنے والا میری ہوتوں کی تعریف کرے میری آنکھوں کی تعریف کرے میری ناکھ کی تعریف کرے میرے رخصان کی تعریف کرے میری گی گی سو کی تعریف کرے یہ مشکل کام ہے وہ کہتا ہے آپ بہتر ہیں آپ خون درو ہیں تو پورے مجسم کی تعریف ہے بہی ایسا ہی جو حضور کی تعریف کرنے کا ساللہ کی تعریف کی تعریف بجائے گا حضور کی ایک تعریف کرنا خلا کی شبعان اللہ نہیں نادا کسی ہے تو اب اس کی کما حق تعریف کرنا ہے تو بس حضور کی تعریف کرنے یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وچھ کن منیر لخت نوپیر الخمر لا یمکن سناؤ کما کان حق مصطفی تمہاری تعریف کا حق جو ہے وہ ہم سے عدالی ہو سکتا کیوں کہ تم ایک ایسے ہو جن میں کائنا سمائی ہوئی ہے جن میں کائنا سمائی ہوئی ہے تمہاری تعریف کا حق کیا عدال ہوگا بس اچھ نہ کہتے کہ تم ہمارے سب کچھ ہو لا یمکن سناؤ کما کان حق ہو بادست خلا اگر کوئی تعریف اور توسید کے خابر ہے تو میرے آقا اور مولا محمد رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب وہ کہتے حضور کا ملاج منانا جائز ہے یا نجائز حضور کا ملاج منانا جائز ہے یا نجائز نہیں میں یہ کہتا ہوں آپ کی ہر سانس سنجیز دی سے کہتی ہے یہ میراد ہی کا سکھا ہے آپ بولیں یا نہ بولیں آج جہاں بھی دنیا میں جو کیج بھی پائی جاتی ہے وہ چیز میراد نبی کے سکھے سے ہے آپ میراد منائے یا نبی جو لوگ منقین میراد ہیں ان کے گھر بچہ ہوتا ہے تو میراد کا سکھا ہے تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اللہ ہمیں سمجھنے کی خلچہ آکم من اللہ اللہ کی طرف سے تمہارے درمیان دور آ گیا آلہ حضرت کہتے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تم ایسے نور ہو تمہاری ذات سے نکلی ہوئی کرن کی ہر چھوک نور ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ہو ہے این نور تیرا تیرا سب گھرانا نور کا تو مانو ہوا حضور سراپ نور ہے حضور سراپ نور ہے اور حضور سے نکلی ہوئی حد نور ہے فاطمہ نور ہے مولا کائنا نور ہے امام حسن نور ہے امام حسین نور ہے غصر سخرین نور ہے تو بہرکیب اللہ تعالی ہمیں سمجھ دیں کی توفیق عطا پروائے اللہ اب دیکھئے گا تمام کائنا نکلی کس سے حضور سے دنیا کی ہر شئے حضور کے نور سے کس کے نور سے اور اب آپ کہیں حضور کے نور سے دیکھئے تو اب ہر چی حضور کے نور سے آسمان حضور کے نور سے کوئی شئے اچھے میٹیریل سے بن جائے جائے اسے پھانا نہیں کرتے اسے میٹھے نہیں تاج مہربل بہت سکھیں تھی تھا آج تک دنیا اسے میٹانے پر آمادہ ہو کر بھی میٹھا نہیں سکتی اب ہر چی حضور کے نور سے بنی ہے خدا اعلان کرتا ہے ہر چی بنا ہو جائے اور وہ ہر چی بنی کسے نور مصطفیٰ سے بنی ہر چی نور مصطفیٰ سے بنی ہے اور ہر چی بنی کیسے ہو جائے گی اور ذات سے بنتی تو فنا کا تصور کرتے خدا کا بربزیدہ ہے جس سے خدا کی ذات کی پتہ ملا ہمیں اور خدا کا دھور ہوا اس سے ہر چی بنی تو فنا کر کیا ہم برا برو کہ آج تک یہی معنی بلکات تک ہر چی بنی ہو جائی میں کہتا ہوں کوئی چیز بنی ہوگی کوئی چیز بنی کوئی چیز بنی خلاف کوئی چیز بنی ہوگی اگر آپ مطلب بنی ہو جائیں تو سوال خبر کس پر ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارے ڈیڈی پر ہوگا کیا آپ واقعیت ملک پنا ہو جائیں تو پھر سوال خبر کیس جنت کس کے لیے کچیز پنا نہیں ہوتی منظر پنا ہوتا ہے منظر پنا ہوتا یہ تستی میرے ہاتھ سریک لی ہے اب آپ کے سامنے یہ منظر ہے ہے کی نہیں منظر ہے نہیں آپ دیکھئے گا آپ کہاں ہے دستی کہاں ہے میرے ہاتھ میں منظر نظر آرہ نہیں آرہی اسی کو فنا کہتے ہیں ہر چیز مستقا کے نور جیدہ ہی ہوئی ہر چیز حضور میں سم ہوئی آئے اگر اس مشکل میں تو چاند ہی ہو جائے گی ایسا ہی سے پناہ کر دے تو ہوگا کیا ایک ذات جو پہلے پوجود ہوئی تھی وہی ذات پوجود رہے گی اللہ کے تطول ہم تو خدا کے چہرے کے خائر نہیں ہیں کوئی ثابت کر دے اگر خدا کا چہرہ ثابت ہو تو پھر آنکھیں بھی ثابت ہوگی نانت بھی ثابت ہوگی لبو دلدان بھی ثابت ہوں گے ہم خدا کے اللہ تعالی ہم جیتا ہے ہی لئی ثابت کا مثل ہی شائے اس کی مثل کوئی شائے نہیں ہے اس کی مثل کوئی شائے نہیں تو اب وہ چہرہ نہیں رکھتا چہرہ نہیں رکھتا مگر مولانا صبح شام جاک کے مسجد میں آنکھ کہتے ای بچہ والہی علی لذیبتہ سماواتی بھال اب علیبوں آمان میں مجھے کی میں جھوٹے نہیں پھر بولو چھتا کہ اپنے گبنے والے وہ تیت ہے ہاں تیت پیٹن شاہ سب کدر کیا اندر خلی بلٹا بولو نا اللہ کو چہرہ ہی نہیں ہے اللہ کو چہرہ ہے کیا اب مگر ہر امام جا کے مسجد کی محراب میں جس کے تخدس کے ہم خائل ہیں جس کی سرائطاریس پہ کی کہ ہم خائل ہیں اب یہ محراب میں جا کر اللہ کی وادہ میں آنفر گئے تا اندی وجہ کو مولانا میں اپنے چہرے کو تیرے چہرے کی طرف کرتا ہوں وجہ وجہ لیللہ اور کون ہے وہ اندی وجہ تو وجہ لیللہ اللہ کون اللہ کی ذات ہے اندی وجہ تو وجہ لیللہ فاتر سماوات ودل فاتر سماوات ودل میرا حقا لئی خدا رب میں تو جلال ہے فاتر سماوات ودل میرے آخا و مولا نہیں میرے آخا و مولا نہیں زمین و آسمان کی کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے بھئی خدا کی ہے اب یہاں کیا کرتا ہے دیکھئے نا لفظی درجمہ کرتا ہوں دنڈی مارے بغیر لفظی درجمہ اب دیکھئے نا بندہ کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں آن کر باوضو اور نیت کے ساتھ کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے چہرے کو تیرے چہرے کی طرف کسنا ہوں اور تیرے کمال کیا ہے تُو پا تیرے سماواتی والرد ہے تُو پا تیرے سماواتی والرد ہے انہی بجا توشیئر اب اللہ تارا کو چہرہ ہی نہیں چہرہ نہیں تو چہرہ اللہ کہتا ہے یہ وجہ جو ہے یہ سبب ہے جس سبب سے اللہ کا دور ہوا اللہ کا دور ہوا میں وہ سبب کی طرف نہیں پا تیرے دھماواتی والرد یہ کہتا ہے انہی وجہ کو وجہیا میں اپنے چہرے کو تیرے چہرے کی طرف کرتا ہوں اور وہ چہرہ کیا ہے جس سبب سے تُو مجھے ملا میں اُس سبب کے ساتھ ہو کر میں اُس سبب کے ساتھ ہو کر وہ تیرے چہرہ جو نظر نہیں آتا اُس کا خوب سے اپنے ذہنے لاکر کہتا ہوں کہ میں تیرہ ہی آبی ہوں میں تیرہ ہی آبی ہوں تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ رب ہیں وجہ رب ہیں اب یہ سب تمام چیزیں جو کوئی بھی بندی ہیں یہ پناہ ہو جائے گی پناہ حقیقت میں چیز نہیں ہوتی چیز نہیں ہوتی منظر ہوتا ہے منظر پناہ ہوتا ہے چیز پناہ ہو جائے تو اب میں نے کہا اگر میں واقعیتاں پناہ ہو جاؤں تو سوالِ خبر کسے سب چھو خوشیاں منائیں گے بھے آپ کو ہمیں بندنے کے بعد کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے بغلیاں ہو جائیں گے خوش ہو جائیں گے ارے بھائی جو کچھ کرنا یہی کرو خون خرابہ جو بھی کرنا ہے کسے جواب دینا نہیں نہیں چچا آپ کچھ پوچھ نہیں ہے وہاں آپ کچھ پوچھا جائے گا ورلبو کا تو معلوم ہوا آدمی مطلب فنا نہیں ہوتا آدمی کی شکل فنا ہو جائے آدمی کی شکل شکل ہی ایک مندر ہے مندر فنا ہو گئی اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے باقی رہے گا وہ وش ہے جس سے تمہیں خدا بدا تو معلوم ہوا تو معلوم ہوا ہر چیز حضور کے لور سے بنی اور ہر چیز حضور کی ذات میں پیوست ہو جائے گی حضور کے ذات میں پیوست ہو جائے گی تو معلوم ہوا ہم نکلے تھے حضور سے اور پھر جا کر کہاں رہیں گے حضور ہی میں خان اللہ خان اللہ خان اللہ حضور ہی میں نہیں اور حضور کہاں رہیں گے اللہ کی حضور میں خان اللہ اس میں تو کسی وہ شکی نہیں وہ ایسا اول جس کے پہلے کوئی اول دینا خان اللہ وہ الول والآخر اور وہی آخر اس کے بعد کوئی نہیں رہے گا کوئی نہیں رہے گا بولو نا اس کے بعد کوئی نہیں رہے گا پھر یہ ہی پر سب آگیا اول اول والآخر وہی اول ہے اس کے پہلے تو کوئی نہیں تھا تم مانتے اس کے بعد کوئی نہیں رہے گا پھر جنت میں خلود کہے گا ہمیشہ جنت ہی رہے گا یہ جگہ نہیں ہے نہیں ہے جگہ جگہ نہیں نہیں اللہ اول ہے اس کے پہلے کوئی اول نہیں اور اللہ آخر ہے بھائی یہ دیکھا ہماری بات ہی کچھ اور ہے اللہ اول ہے نہیں ہے نہیں ہے وہ کرای کے موزہ ہو انہوں ہیں اے مام صاحب میں کی سیر بھی بولتا ہستے تن کو ہی کردہ بھی آتا میرا کام میں کھلو جاتا ہم نے سکتا ہے ہاں بچر میں خسائی ہاں آٹھ تو نکلتے رہو آیا تو آدمی نے تو جم دے اور لوگاں بڑی کوشش کر کو کیا 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 کرتے ہیں پھر دیکھو یہ سلام کیا کرتے ہیں ہمارا ہنر ہے لوگ کانوں تک پہنچے ہم دلوں میں چلیں آج ہی ہزار کوشش ہیں نارے تکبیر نارے رسالت آئے ہی جانے تو باہر پہنچہ اللہ کا کرم ہے اس کے جوا کوئی نہیں تو اب بھول کیا رہا تھا اللہ اول اس کے پہلے کوئی شہد کی نہیں اب اللہ آخر بولیے گا اللہ آخر آخر بولے تو کوئی چیز کسی چیز کا نہ ہونا ضروری ہے اب ہر جنتی آباد العباد تک لے گا پھر یہ آخر سمجھاؤ اسی لیے پھیر کی جس پر ضروری ہے سمجھا جاہاں بیر نمی نے تو خدا کے باتوں کو سمجھ نہیں سکتا یہ میرا قواہ ہے یہاں چیز ہے جاہاں میری اللہ اول اللہ اول پہلے بھی اللہ اول ہے کوئی شہے نہیں تھی کوئی شہے نہیں تھی اب اللہ آخر ہے میں سمجھا کے جاؤں گا بات کو ذہن کے گوشے میں رکھنا سمجھا کے جاؤں گا پھر اللہ کہتا اللہ وَدَفَلُ وَلَآخِرُ وَالصَّاحِرُ یہ حصل کے ساتھ کہتا انہوں ہی صاہر ہے صاہر ہے جب اس بات کو حضر کر دوگے تو آخر سمجھ میں آجائے گا اللہ ہی صاہر ہے اللہ کہتا میں کہتا ہوں زبی صاہر اللہ کہتا ہوں میں کہتا ہوں چانند عائی اللہ کہتا ہوں میں ساہر سارٹ خائع اللہ کہتا ہوں میں کہتا ہوں ستارے زاہر اللہ کہتا تمہیں میں کہتا ہوں سمندر زاہر اللہ کہتا ہوں میں اگر نہ ہوں میں ہوں یہیольно کجھانی اس پر نسکہ tum Bash Now سمندر موجود ہو نے کینگ سبھانا اللہ ان سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے مولانا پکڑی والے گئے تھے نام ان کو بلاویاں اندر کی چلے گے یہ بندوں کی نشرت ہے سامجھا ہوں یہ سہر ہے ہم سے بھاگا نہ کرو دور لے جانوں کی طرح ہم سے بھاگا نہ کرو دور لے جانوں کی طرح ہم نے چاہا ہے تمہیں چانے والوں کی طرح چانے والوں کی طرح بھئی یہ بندہ ہے نا بھئی اسے سمجھاؤ جن محمد ہے اللہ اوپر ہے پھر اکران کے کہ اس سے پہلے کوئی شاید کی نہیں اب اللہ آخر ہے تو آپ غنوط کی جنت کیسے جنت میں ہمیشہ ہر پر ہی کیسا رہے گا اب ان کو میک دینا چاہیے میک دینا چاہیے نا مگر آپ مطلق بیٹائے سے بھی نہیں میکتے کیونکہ نور مصطفہ سے بنے ہو سلام اللہ نور مصطفہ سے بنے ہو آپ کو مٹائے نہ دنیا دورے جہاں ہم آلا آپ مٹائے جہاں بھی نہیں مٹ سکتے میرا دعویٰ ہے جسے بھی پوچھتا اسی ڈیس پر آئے پیٹ پیچھے بولے گا تو آپ اندازہ کر لینا مداز میں اختلاف ہے مداز میں اختلاف کو ہم سے نظر آتے ہیں ہم جیسے نہیں ہیں ہم سے نظر آتے ہیں ہم جیسے نہیں ہیں اگر ہوتے تو سامنے آئے تھا آپ نے بھول بٹا کیسے میں تو تیار ہوں چالیج ہے میرا میں چالیج کرتا ہوں بندہ خدیم میں یہ حادث ہے بندہ خدیم میں یہ حادث اللہ خدیم ہے بندہ حادث ہے ایک زمانے میں نہیں تھا اس کے بعد موجود ہوا مگر حادث پیتا جب ہو گیا اس کے بعد بھی اس کے پر آئے ہی ہو سکتی اللہ اللہ وہ ابھی دائے سے بھی نہیں پتتا اللہ 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 سمجھے آئے پر تو آپ کو مٹھائیں تک بھی نہیں مٹھ سکتے اس لیے کہ آپ نورِ مصطفیٰ سے بڑے ہو نورِ مصطفیٰ سے بڑے ہو نہیں اگر ہمارے نادا مر کے مر کے پر تو آپ ختم ہو گئے تھا نہیں دوسری جب ہم موجود ہیں اس لیے ہم انتخاب کر گئے کہتے ہیں منتخل ہونے والا اس مقام سے اس مقام کو منتخل ہو گیا نہیں ڈاکا مر گئے اس کے لئے ساں ساں سواب کرتے ہیں بھیجتے ہیں ان کو پہنچتا ہے پہنچتا ہے وہ کہیں سب پہنچ جاتا کہیں سب پہنچ جاتا گلاب اموں کو دھوپڑا مار کہیں سب پہنچ گیا وہی سب پہنچ جاتا ہے اب تمہا غصہ کئی کو ہے آجی کہیں پہنچا وہ کنا وہی ساں کو یا دھوکے تو پہنچتا وہ دھوکے تو پہنچ جاتا ہے بھان اللہ بھان اللہ وہی آخر ہے اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے وہ ہوا ظاہر اللہ ہی ظاہر ہے اللہ ہی ظاہر ہے اللہ بھی ظاہر ہے اگر کہتا تو ہم مان جاتے اللہ کہتا اللہ ہی ظاہر ہے اب میں کیسے کہوں چاند ستارے ظاہر ہیں بس اللہ ہی اللہ ہے اللہ کے دور سے ہر چیز موجود ہے آنکھ والوں سے بینا ہی نہیں دیکھ اسے دیدائیں کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھیں دیدائیں کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھیں اللہ کہتا والاول والآخر والساہر والباطل وہی ہر شہر کے دور میں موجود ہے وہی موجود ہے اللہ ہاں نہیں اب اس کے بعد حضور سنور کائنا حضور سنور کائنا میں ہر چیز زم ہو جائے گی ہر چیز حضور کے نور سے بلی ہے چاند حضور کے نور سے ستارے حضور کے نور سے ہوایں حضور کے نور سے پہکشہ حضور کے نور سے صدرت الرندہ حضور کے نور سے خوابہ خوصے حضور کے نور سے ہر چیز حضور کے نور سے بلی ہے اب ہر چیز حضور میں زم ہو جائے گی حضور میں زم ہو جائے گی حضور خود فرمدہ ہے اللہ کے علم سے موجود ہوئے تھے اللہ کے علم میں سرائے کر جائیں گے تو معلوم ہوا حضور سرولے کائنہ خدا کا تو اقوان آخا ہے لیکن سمجھنا ہے مشکل بخواب محمد اب ان لوگوں کی یہ غلب فہمیاں اب دیکھئے رہا لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں انہوں اچھا کام کرتے نماز کچھ نہ بھلاتے انہوں نہیں سمجھتے نماز سنیوں کی طرح لے جا رہے اب ان کے کیا کیا شکوک ہے بھائی وہ کیا وہ مخصوص جگہ پجا کچھ پڑھنا سکی توکل محتر بھی درگا پجا کو کرے تو اس کی خاتھی ہوتی پھر آپ مسجد کو کی مولا رہے ہو اللہ تو ہر جگہ ہے اللہ ہر جگہ ہے مسجد کو مولا رہے کام ہے میرا کلا ہر جگہ ہے کیوں وہ میرے گھر میں نہیں مانتا کیا نہیں مخصوص مقام پر آپ نماز لے آ رہی ہے ان کو لانے تو اس کے بعد نماز خود بتائے گی یہی تریخہ ایک آ رہا ہے آپ نے کیا اب اس کے بعد جہد نہیں اللہ ہر جہد میں ہے یا نہیں ہے ہے یا نہیں ہے ہر جہد میں ہے اللہ خود کہتا ہے ہر جہد وہ ہوا معاکم این معاکم تم تم جہاں کئی بھی رہو جس جہد میں بھی رہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے ہر جگہ ہے آپ خیلہ روح کے نماز کیوں پڑھنا ہو زہر کی نماز مشرق کی طرف اثر کی نماز بنگلی کی طرف نہیں فجر کی نماز شمار کی طرف عشاء کی نماز جروب کی طرف پڑھ لیا کرے نہیں یہ مصطقہ کا نظام چلے گا خدا کی عبادت کے لیے حکومت مصطقہ کی ہے خدا آپ دیکھئے گا حضور کی چاہد کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی خضور کی چاہد اور حضور کی چاہد کیا ہے تم جس خبلے کو خبلہ مانتے ہو وہ خبلہ حضور کو خبلہ مانتا ہے اللہ کہتا ہے محروف اللہ تک کام کیا صرف اور صرف مصطقہ کو تک دے رہنا اللہ تک کام یہ دعویٰ ہے اللہ 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 کسی کو دیتا لیتا رہتا نہیں اس کا کام نہیں دینے لینے کا کام مصطفہ کا ہے میں حضیر پیچھ کرتا بٹے شک ہے تو یہاں آنا کل باتاں کرے گا تمہیں خائر پیچھ کرتا آج دم نہیں تھا کیا آج ہی پوچھ لیو کل پیچھے جا کو دیکھو حضرت جوش سے بول کو چلے گئے جوش سے نہیں ہوش سے بولتا ہوں حضرت جوش سے بولتا ہوں آپ جب جوش آگیا ہے تو حوش کی وجہ سے آیا ہے سمجھ گا ہے نہیں میں بے حوشی کے آدم نے نہیں کہتا ہوں نہیں بہتا رہا تھا کیا بولتا آپ دیکھئے گا حنور سر پر کائنا اللہ صرف حنور پتکتا رہتا ہے حنور پتکتا اللہ کسی کو دیتا نہیں اللہ کسی کو دیتا نہیں دیتا ہے تو مصطفیٰ دیتا ہے حنور خود فرماتے ہیں انہما آنا خاسیم انہما آنا خاسیم اللہ خوّی تی میں ہواگیا گابت Petan on used میں خاش کو خفافم میکا جا کو خاشم View میں vج لیتا ہے میں بہتاہ��고 میں خانکو continues ь تیری عطا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں پہتا تیری عطا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں پہتا تیری عطا کے بغیر کہو گنا سے نقصتے طلب دراز کرے یہ طلب وہ ہے جہاں امتا ہے تیجا کے بغیر اللہ اکبر یا رسول اللہ عظم غصر آدم زندہ مر اور جسے بھی جو کچھ بھی ملا ہے حضور ہی کے ہاتھوں سے ملا ہے حضور کہتے ہیں صحیح کے ساتھ حدیث پیش کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں انما انا خاصم بے شک میں ہی خاصم ہوں میں ہی خاصم ہوں یعنی میں ہی باتنے والا ہوں میں ہی باتنے والا ہوں اور اللہ کا کام کیا صرف مجھے دینا ہے مجھے دینا ہے جس کسی کو زندگی ملی وہ بھی حضور ہی کے ہاتھ ہوتے نہیں ہے کوئی زندہ ہے وہ بھی حضور کے ہاتھوں کا صدقہ ہے تو اللہ تعالیٰ اب دیکھئے جا اللہ کا کام کیا صرف حضور کو دیکھتے رہنا ہے حضور کو دیکھتے رہنا اللہ ہمنا نہیں دیکھتا کیا اب ان لوگا یہ چھے اُلتے بنا یہ اُلت کر ہم سے سوال کرتے ہیں یہ ان کی اُلتی بناتے ہیں ہمنا نہیں دیکھتا کیا اللہ بولینا اللہ بھنگوں کو دیکھتا رہتا ہے ارے بندہ بندہ محصطفہ کے بقائے موجودی نہیں ہوتا حضور ہی کو دیکھتا تم پھر پسے پھانا لگا آگے ہو اللہ اللہ ہے کہ نہیں میں لاؤڑی سپیکر کو دیکھتا ہوں اس کے منٹیریل بھی ساتھے ساتھ نظر آ رہا ہے میں بھائے ایک بات لاؤڑی سپیکر کو دیکھتا ہوں اسٹیل بھی نظر آتا ہے اس کا کرومن بھی نظر آتا ہے اس کا منٹیریل بھی نظر آتا ہے اس کی ہاں جس آدھا میں وہ نظر آ رہا ہے تو ایسا ہی بندہ کوئی بھی حضور کے پغیر موجود ہی نہیں ہو سکتا جو بھی حضور کے ساتھ ہیں تو آپ حضور ہی کو دیکھتا ہے ساتھ ساتھ تمہیں بھی دیکھ لیا کرتا ہے بات سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی نا میں تو کھلے آنفاز میں بلتا ہوں آدھا لہجہ نہیں میرا بلکل آئی وانٹ ٹو کنی میری میسیج میں اپنے میسیج کو پیش کرنا چاہتا ہوں بات میری مانی جائے اس کی لیے ہی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں نہیں تو خاموش آ جاتے کیا میں بھی ہمدی کالہ بائی سال سے بولتا ہوں بائی سال سے اللہ اللہ پوری لوگ جانتے ہیں ٹورٹی ٹوری ایس ہو گئے تھے آن آن سے نہیں اور پاکستان سے بلائے سے محلے میں بلاتے ہیں خوش تو ہے خوش تو ہے نہیں کہ تو یہ ایک بار بلائے تو پھر بھول جاتے ہیں نہیں 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 ہمیں نمکو پر مبھا گے تو پچھے پچھے آئیں تو یہ اللہ کا قرم ہے اللہ کا قاسر میں اب بیکنیں کہا حضور صلوحنی کر قائم صلی اللہ صرف اللہ صلی اللہ ہضور کو لیکتا ہے خود خدا کر کر خدل رب تقلمрам و جے کا میساوہ حضور اپنے دل میں خواہش حضور کے پیدا ہوئی کہ پیدا مخدس قبلات یہ خانہ کعبا ہمارا خبلہ ہو جائے تو اللہ کا جس خاندنا رہا ہے محبوب تمہارا پر وزیگار تمہاری اس کیسیت کو دیکھ رہا ہے تقلوب وولی کا پر سماؤ فرد وولیت کا خبلہ دن تردار آج خبلے کو خبلہ ماننے والے خبلے کا خبلہ مصطفیٰ جانے رہے باتا ہے حاجیوں آؤ شہین شاہ کا روزا دیکھو حاجیوں آؤ شہین شاہ کا روزا دیکھو کعبہ تو دیکھے چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھے چکے کعبہ کا کعبہ دنیا کے بھدگدوں میں پہلا ہے گر خدا کا یہ بھدگدہ ہے بھائی کعبہ بھدگدہ تھا جو بھدگدہ بلی گنا تمہیں 20 سال کے پرے بچے تھے ایو پچھا پھولا نکھوں کا کھینہ جی کھینہ سو بہت ہائی سو بھولا نہیں کانفیوشن کا یک کھینہ بچے تھے نہیں تمہیں تھے تھی جا بھائی تمہیں بچے کہیں ہاں دیکھو ہر دل میرا ہے میں دعوے کے ساتھ پیتا ہوں دی جائلی تو پورا مہیاں مہر لگا دیا ہوں دیکھو چہرے ادھر ادھر کے ہوں گے مگر ہمارا دل ہمارا ہے تو آپ نے کہے گا بچہ تھا نا میں وہی پیتا ہوں کھانے کا بار حضور کے آنے کے پہلے تو تھا نہ تھا دنیا کے بھلکنوں میں پہلا ہے دھر خدا تھا پہلا پھر میسیس کونسا خانے کا بار ہم اس کے پازواں ہیں وہ پازواں ہمارا ہم اس کے پازواں ہیں وہ پازواں ہمارا سارے جہاں سے صحیح ہو سلام تو بار کہنے دیکھئے گا وہ خانے کا بار خانے کا بار بنا کب حضور کی خدم وہ اسی کے پاس حان اللہ حضور کی خدم وہ اسی کے پاس تیری آمد تھی تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجھ رے کو جکا تیری آمد تھی میں نہیں کہنا جن کے علم کا دوہ دنیا مانتی ہے اپنے بھی غیر بھی سب مانتے وہ کہتے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجھ رے کو جکا تیری حیبت تھی کہ ہر بھتھ ہر آتر گل گیا وہ صفحہ تمہیں آزد آدد کا کام تمہارا نہیں تھا انہیں توڑنا پڑا تمہاری ذات ہے چیئے تمہاری آدے کے بعد بادل اپنی جگہ پر رہی نہیں چکتا خلقالحکو وزا حسن مادر وہ صفحہ تیری آنا کیا پا وہ اندھرا تگیر رہی وہاں ہوا حضور کی شان کچھ آور ہے کہ یہ آمد تھی کہ بیت اللہ مجھ رے کو جھکا مجھ رے کو جھکنا یہی خدم بوسی ہے بھائی خدم بوسی ہے کیا پاہ ان کو ہاتھ لگا ہے پسکیر یہ تو ہوگا خدم بوسی ہے نہ نماز آتی ہے مجھ کو نہ اوزو آتا ہے پر دھکا لیتا ہوں جب سامنے تُو آتا ہے مان اللہ مان اللہ سسخے دن سے وہ نماز چھکے جاں کو پڑھنے پانے میں فائدہ نہیں یاد رہا بھولی کو لے تو دو ہزار سال اگر نماز پڑھیں گے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا چچا با وچ کر آتا تو چچا با مانو تُروہا کو تمہاری لائمیج میں بھرتا ہوں چچا با شیطان صبح شام اس کا کام سائدہ کرنا نماز پڑھنا بڑا نماز ہی تھا اور ایسا پرہزدار جیسے آرد چمجھا جاتا تھا اس کے پاس چار آئین تو تھیئے آئین نہیں تھا وہ آرد تھا آخر تھا آبد تھا ہاں وہ آرد تھا آخر تھا آبد تھا آمد بھی تھا آمد بھی نماز پڑھو وہ جب سوتا لی نماز پڑھنا کو پڑھتا پڑھ کو پڑھتا ایسا تھا مگر یہ ایک آئین نہیں تھا جسے آشل کہتے ہیں آہ شہا مصطفیٰ کی محبتہ ہو وہاں کچھ کام نہیں چلے گا اللہ کہتا ہے ان کو تم کو ہن بھولوں گا اگر کچھ سے دعویٰ کر کے وہاں پڑھتا چھتا بھی ہوئی مصطفیٰ کے خدود میں میں بدد پر اپنے بات پڑھ کے تمہارے سیدہ خبود ہوگا وہی بھول میں ہوں آپس سے دونوں وہی بھول میں ہوں آپس سے دونوں سارے آنشیے گھنگو کر رہے ہیں تمہارا نہیں تو ہمارا نہیں ہے ہمارا نہیں جو تمہارا نہیں ہے اللہ کا لاحقہ ہے اللہ آخر ہے اللہ ظاہر ہے اللہ باقی ہے اب ظاہر و آخر کو کوئی ملدہ سمجھا دیں ظاہر و آخر کو ملدہ سمجھا دیں تو حقیقت میں جس سبب سے اللہ نوگوں تک پہنچا وہ سبب ہی دہور کرنے والا ہے زمین میں نور مصطفیٰ آسمان میں نور مصطفیٰ چاندے نور مصطفیٰ ہر جگہ حضور ہی حضور ہے حضور کو دیکھنے والا جو بھی حضور کو دیکھ رہے بس وہی اعلان کرتا ہے یا مآبت رب بل نہ مارا ہوں میں اس وقت تک خدا کی بارگاہ ناز میں سنوٹ یود رہی ہوتا جب تک کہ اس کا براہ دا اس کا معاہدہ نہیں کر لیتا حضور کو دیکھنے والا خدا کو دیکھ لیتا ہے جہسا حضور پر دیکھنے والا خدا پر دیکھ لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں تو اللہ کہتا ہے وہ اول کون اللہ آخر کون اللہ ظاہر کون اللہ باتی کون اللہ اول و آخر اول کون اللہ آخر من اللہ ظاہر من اللہ آپ اس کے ظہور کو دیکھنا چاہو تو آئین مصطفی دیکھا سکتا ہے حضور کی صورت میں اور حضور خود اعلان کرتے ہیں مرنہ آنی مرنہ آنی فخد اللہ جس کی سینے بھی مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا ہے حضور کا دیکھنا حضور کا دیکھنا نہیں حضور آئینہ آنے ہے ثمن Sergeant ہے مجھے حضور اعلان اللہ اللہ اب دیکھئے باتو حضور کو دیکھنے والا حضور کو بھی دیکھتا ہے خدا بھی دیکھتا ہے حضور پر دیکھنے والا حضور وہ بھی دیکھتا خدا بھی دیکھتا ہے کیسے حضور پر مردے من رعانی فیل منامی فختان سبحان اللہ جو آدمی مجھے خواب کی حالت میں دیکھتے گا یا سوتے ہوں نے دیکھتے گا وہ موشی کو دیکھا اس نے دیکھا تو کسے دیکھا مصطفیٰ جانے رہے ہم کو تمہارے ہوں سوتے ہوں نے جو دیکھے گا وہ حضور پر مرد گئے گا بیدانی کے حالے پر چلے گا آسفان اللہ آسفان اللہ جماع لے گا یہ اب اس کو پھر بھی حضم نہیں ہو وہ کئیسا بھئی حضور کو دیکھ لیا حضور کو دیکھنے والا اللہ کو کئیسا دیکھ لیا بھئی یہاں دیکھو پائنک والا میرا دوست کنے you are my friend I like you too کئی بات مجھے اب اس کے بات دوست ہمیں توپے گی حلیم بھئی حلیم بھئی حلیم بھئی حلیم بھئی مجھے بتوجہ کی ہے تو اب وہ میرا friend ہوگا اب دیکھئے وقت کا اقتصام ہے اللہ ہو بارا وجہ ختم کرنا ختم کرنا داری ہے مگر میں ہم کو ہے کتنا اقتیار دیکھ چکے ہزار بار ہم کو ہے کتنا اقتیار دیکھ چکے ہزار بار اتنے سکے وہاں سے ہم اس نے جہاں بیٹھا گئے آپ کوئی تمہاری خوب پر جان چھوڑنے والا اب دیکھئے کہ حضور سرور کائنات کو دیکھنے والا حضور کو بھی دیکھتا ہے خدا کو بھی دیکھتا ہے نہیں اب حضور کو دیکھنے والا خدا کو دیکھتا ہے اب حضور آئینہ ہے خدا کا حضور آئینہ ہے خدا کا اب وہ کئیسا حضور کو دیکھنے والا خدا کو دیکھ لیا اب حضرت موسیٰ آئے حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ربی آئینہ اے میں ایک پروڑ دیکھا مجھے اپنا جمال دیکھا دے کیا خواہش ہے کیا تمندہ ہے بندوں کی بتائیے اس کے بعد دعویٰ کریں میں ملہ ہوں میں وہ ہوں اللہ ہوں فہامہ ہوں ایسی خواہش کسی نے پیچ کی مولا مجھے جنت نہیں چاہیے میں ہونوں کا طالب نہیں ہوں میں غلوان کو نہیں چاہتا ہوں میں تیری نعمتوں کا بھی زیادہ نہیں ہوں بس اکسی طرح سے تجھے چاہتا ہوں ای بانٹ ٹو سی یو دیکھ سے کائیڈو نہیں ہے بہنی تھی میں کسی چیز کا طرف دیکھا نہیں ہوں بس تیرے جمال کو مانتا ہوں چاہتا ہوں دیکھئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ قرآن ہے بھئی قرآن ربی عدیم انظری لائی مولا میں پھجے دیکھنا چاہتا تو عدیم آجے کیا کہا یہاں موسیٰ لانتا رہاں اے موسیٰ میں نہیں دیکھ سکتا یہ نہیں کہلا تم نہیں دیکھ سکتے تم نہیں you cannot see me you can't see me موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے تمہاری آنکھوں میں وہ قرآن لیں موسیٰ لانتا رہاں 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 ہماری کان چلے گی چل رہی ہے تو کچھ ہماری باتیں چل رہی ہیں مولا سے جس کی وجہ سے تمہارا کام ہو رہا ہے تو پھر رہے گا لاغ تاور ٹوڑ ہم نے لباس پر اعتراس آداؤں پر اعتراس کھانے پر اعتراس اٹھنے پر اعتراس بیٹنے پر اعتراس کھولی پر اعترا جماعت پر اعترا پھر بھی نبی کا نام لپر ہے چلا جاتا ہے محشر میں کسی کا بھی نہیں سنتا ہے دیوانا محمد کا کسی کا بھی نہیں سنتا ہے نبی کا نام لپر ہے چلا جاتا ہے محشر میں کسی کا بھی نہیں سنتا ہے دیوانا محمد کا کسی کا بھی نہیں سنتا تو رسول اللہ کا تب سنے گا نبی کای نام لپر ہے چلی کای نام لپر ہے چلی گا میں بہت کچھ چاہتے ہیں انہوں نے اندر چلے گے میرے آنگ گے تو باہر کئی آپ کو طول دینا نہیں ہے دیکھئے گا وہ کیا رہا تھا وہ وقت بھی وہ میرے خیال سے شاید زیادہ وقت ہو گیا پانچ جسمیٹ میں تخریر ختم کرنے گا اب دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا رہا تھا نوس علیہ السلام نوس علیہ السلام اللہ کی بھارتا میں آنکر کہتے ہیں ربی آلینی منظر علیہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالی ہم حضور کو دیکھنے والا اللہ کو دیکھتا ہے کیا اب میں کہتا ہوں آپ دیکھئے اللہ تعالی میری دعائیں مردود نہیں ہوتی پیغمبر اسلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام جہیر و خضر پیغمبر ان کی دعا کبرت ہو جائے گی اللہ کہتا ہے حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں معلومہ پیش کر کر چکی ساتھ خانوز چھہرے ہوئے ہیں مندال کو بھاگ چاہتا نہیں ہے بنا ربنا بولتے رہو مخاصد پورے ہو جائے گا سبحانہ اللہ میرے والدیں گلانگی کہتے ہیں بچہ اگر تہے دل سے امیر پھکار لے تو ماں کا دل پسے جاتا ہے اگر رب بھی پھکار لے تو کھنا ہماری ہر مخصد کو پورا کر دے گا تو آپ نے کیے گا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب بھی آری دی مولا مجھے تُو اپنا جوان دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے یا موسیٰ لن تران موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے مولا کے ہندر ایل الجبل مگر اگر دیکھنے کے خواہاں ہو تو پہاڑ کی طرف رکھ کرو پہاڑ کو دیکھنے رہو پہاڑ کو دیکھنے رہو تو مانوہ اب اس کے بعد پہاڑ پر ہوا کیا اللہ دل فلما تجھنے رب بھول جبل اس کے بعد موسیٰ کے رب نے تجھنی کر دی پہاڑ پر جب پہاڑ پر تجھنی ہو سکتی ہے تو کاری کمری والے پر پہاڑ تجھنی نہیں ہو سکتی پہاڑ کا دیکھنا اللہ کے جبان کو دیکھنا تھا پہاڑ کو دیکھنا تب ہی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوا ہے یہ کہنا غیر مناسب ہے پیغمبروں کی گستاخی کرنے والے کا ایمان اس سے چھیل جاتا ہے یاد رکھیں گستاخی نہیں کرنا لوگ ہم بولتے حضرت آدم علیہ السلام بھی یہ نہیں اللہ تعالیٰ اللہ نے کیا کہا یا آدم اس کن انتا وضو جو کا جنہ اے آدم تم اور تمہاری نہیں بھی بیوی دھونو جنت پر سکونت پاؤ جنت میں آرام کے ساتھ رہو یہ حکم اللہ کا نہیں ہمارا گھر کون سا جنت ہمیں لوٹیں گے کہا جنت میں بچہ باہر رکھ لیا ادھر ادھر پھریا جانگا کھا با جنت کو جانگا رہنے کی دلوت نہیں تو آپ دیکھئے با حضرت آدم اور حفوہ علیہ السلام دونوں کو اللہ کہتے ہیں یا آدم اس کن انتا وضو جو اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں سکونت پاؤ جنت میں دونوں جنت کے اندر ایک منہ ان کے ساتھ آسو نہیں انتا وضو جو پر جنہ اور تمہاری بیوی دونوں جنت کے اندر رہو اب اس کے بعد کیا ہوا دونوں جنت میں تھے پھر اس کے بعد شیطان کے انہیں بھولا انہیں بھجلایا تھا اب اللہ آدم کو دوشی نہیں کھیل رہا تھا اللہ آدم کو نہیں اللہ کہتا ہے فاز اللہ ہم شیطان میرے محصول پیغمبر کو بے گایا تھا شیطان ان کے اپر دوش نہیں شیطان محدود ہے وہ آدم نے جانتے کوئی بھول چوک نہیں ہوئی شیطان نے بھلایا تھا اب یہاں دیکھئے گا حضرت موسیٰ کے چرم بے ہوش میں نہیں ہوتا بے ہوش ہونا بے ہوش ہو جانا نہیں شان کے خلاف بات ہے حضرت موسیٰ پہ ہوش نہیں ہوئے پھر ہوئے کیا کائی کو نیچے آئے نہیں اب جمال دیکھا تھا پروندگاہ کا پراما تہلنا رب ہو لینجبر جانا ہوتا کاؤ تجلی کرنی پروندگاہ نے آپ دیکھئے تجلی کو انت ثابت کرنے کے لئے تجلی کے پہنے وہ بہار اپنے مخر پر تھا سبحان اللہ اپنی آنپاہ کے ساتھ تھا تجلی ہونے کے پار جانا ہوتاکہ پھوڑ گیا پہاک پھوڑا پھوڑا ہو گیا جانا ہوتاکہ وَقَرَّهُوْخَ خَيْغَا اپنے محبوب کو دیکھا تو خدم بوسی کے لئے دیکھا دیکھا بیتن یہ دوشتہ کیوں بھی عجب تھی اور یبترار بیتن یہ دوشتہ کیوں بھی عجب تھی اور یبترار نکلے کے پھونے کو جنے وہ تو دھنگے تو معلوم ہوا اللہ کا جناہ زمان دیکھا تو موسیٰ خدم بوسی کے لئے نیچے پڑھے تو پیدھنبر اللہ کا برگجیدہ ہوتا ہے اس کی شان کے خلاف گفتو کرنا کون پر ہے تو آپ معلوم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اب جب پہاڑ پر تجلی ہو سکتی ہے پہاڑ جس کے مور سے بنا اس پر نہیں ہو سکتی کیا نہیں پہاڑ اللہ کے مور سے نہیں بنا پہاڑ نور ہے مصطفہ سے بنا ہے حضور نور ہے خدا سے بنا ہے آپ حضور کو دیکھیں پہاڑ کو دیکھیں تو کیا نظر آگا ہے اللہ کا جمال نظر آگا ہے اب حضور کو دیکھیں گے تو کیا نظر آگا ہے تو جمال انہائی نظر آگا ہے اب ہر پیدنبر کا امتی ہے کہتا تھا یہاں حضرت موسیٰ سے کہتا تھا حضرت ابراہیم سے کہتا تھا نراللہ جہرہ ہمیں خدا پر بھی راز دکھاؤ یہاں کوئی نہیں سوال کرتا اس لیے کہ نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے حضور کے آئینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ ہیں اس میں اللہ کا جمال نظر آتا ہے اللہ کا جمال نظر آتا ہے تو بارکہ ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نور خدا کو دیکھنا ہے بھائے اگر میں غلط ہوں تو یہیں پوچھ لیں کیوں کہ حضور خود فرماتے ہیں انگوٹی کو دیکھنا ہے چاندی کو دیکھنا ہے حضور کو دیکھنا نور خدا کو دیکھنا ہے نور خدا کو اور وہ نور نہیں تو حضور پہاڑ کو دیکھ کر دیکھنے والا تجلیہ دین آئی کو دیکھ لیتا ہے تو حضور کو دیکھنے والا کیا ہو اللہ کے جمال کو نہیں دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا کیا نہیں دیکھ سکتا تو باہر کہیں اب اللہ تعالی اس لئے اللہ کہتے ہیں آگیا تمہارے درمیان اللہ کا نور آگیا تمہارے درمیان میں قرآن کی نقل کرتا ہوں تعجبہ کرتا ہوں آگیا تمہارے درمیان نورِ الٰہی وہ کون ہے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے اور حضور سے بھی اللہ خدا سے بھی اللہ میں قرآن ہی پیش کروں گا اللہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ دیکھئے علاقہ تو عرفان آسا ہی لیکن سمجھنا ہے مشکل بقام محمد اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں کرتا ہے وَنَّجِمِ اِزَا حَوَا خَسَمْ ہے سِتَارِهِ کی جب وہ اپنی چَرَا یا مُتَوَا دونوں کیفیتوں کو بیان کرتا ہے وَنَّجِمِ اِزَا حَوَا مَا دَنْجَ سَاحِبُ حضور فرماتے ہیں یہ بثوہ حضور عائشا بارگاہ لیسالت میں عضور کے مخدس حجرے کو دسکک دیتی ہے دسکک دیتی ہے اور کہ اندر سے آواز آتی ہے من آنتی تو کون ہے ہو آر یو تو حضور عائشا فرماتے ہیں انا آئیشا میں آئیشا ہوں میں آئیشا ہوں پھر حضور فرماتے ہیں من عائشہ کون عائشہ پھر حضرت عائشہ فرماتے ہیں دن تو ابھی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوں من عبو بکر اب یہاں ہوش بافتہ ہو گئے ہوش بافتہ ہو گئے پھر حضور صلو اللہ نے اس کائنات کا جواب دے صدیق و رسول اللہ رسول اللہ کے دوست میں رسول اللہ صدیق و رسول اللہ تو معلو ہوا اللہ اور اللہ کے محبوب پہ کچھ ایسے علمہات بدرتے ہیں جس میں خدا کے جمال کے ساتھ ہوتا ہے صبحان اللہ بول کیا رہا تھا کیا بولا تھا کہ آج کچھ ببھوت ہے طبیعت کیا بولا تھا احیسہ سنے تو فائدہ کیا پچھران گڑیلہ نہ یاد رہتے ہیں ہمارے باتا نہیں سننے بھی آئے ہیں بے کو یہ کمان اللہ کا نور آگیا تمہارے دربیان تمہارے دربیان آیا ہے تو اب حضور کو ملنا وہ دیا لیا تھا حضور سے ملنا خدا کے دور سے ملنا ہے نہیں اب اللہ کہتا ہے محبوب کی شان دیکھو یہ عبداللہ کا پوتھ ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ آمینہ کا جایا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں یہ پاتے بات کا باپ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ حسنین کا نانا ہے اس میں کوئی نہیں شک و شبا کی بات نہیں یہ حقیقت کو ہم بھی تصریف کرتے ہیں مگر مصطفیٰ کی شان کچھ اور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائلات کو اندر کہتا ہے ہاں وَنْدَجْبِ اِزَا حَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُ یہ گم ہو جانے والا ہے کبھی کبھی ایسے نمہات اس پر آتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہزار سے دو چار ہوتا ہے جس میں خدا کا جمال اس کے تاتھ ہوتا ہے خدا کی مریت اس کے تاتھ ہوتی ہے اب یہ اپنی بیوی کو پہچانتے ہوئے بھی پہچاننے سے وہ کہتا ہے ایسے گمرا نہ سمجھے یہ ہماری راہ میں کم ہو گیا ہے یہ ہماری راہ میں کم ہونے والا وَنَّئِ بِ اِلَا حَوَا مَا وَنْتَ صَاحِبُكُ وَمَا حَوَا وَمَا یَانْتَ قُوَنِ الْحَوَا یہ اپنی خواہ سے کوئی بولتا نہیں ہے اپنی خواہ سے بولتا نہیں تو بانو ہوا حضور کی کا خول بھی حضور کا خول نہیں ہے یہ کلامِ الٰہ یہ حضور کا خول بھئی اس قرآن کی آیت آپ کے پیش نظر ہے اور اس کا لفظی تعلیمہ کرتا ہوں ہمارے باوہ بولے دادا بولے نہیں ہمیں کیا بولے سنکھو جاؤ وہ ہمیں انکل آؤ وہ فوٹو آجیے نو 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 ننسنگ ہمانی ڈگر کچھ اور ہے ہاں بھئی فوٹو اندر سے آنا ہے تیرے اشاد کے قربان تیری ترشین کے سکھے تیرے اشاد کے قربان تیری ترشین کے سکھے تیری باتوں میں پردے سے نبی نکھلے آن اللہ تیری باتوں میں پردے سے نبی نکھلے وہ لا نکھلا یہ ہو پیر کی تصویر ہے تنہوں کو پیر بن جاؤ آن اللہ مجھے دیکھنے والا وہ ہو سکتے گا کیلے ہو سکتے گا سنا نہیں ایک مطبع حضرت بیلال سے حضور سوال کرواتے کہ جا کے پوچھو بیلال آنمِ قیلت میں حضور کی عشق میں مستقف ہے اب اس آنم پہ صحابی رسول جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مرد ہاں ان سے سوال کرتے ہیں یا بیلالو یا سیدنا بیلال اینہ محمد اے ہمارے سلطان بیلال یہ کہو کہ حضور کانے ہیں حضرت بیلال پڑک کے جواب جواب کے تھے من محمد وہ کون سا محمد ہے جو اپنے ملال کے ساتھ رہے یہ کیوں کہ ہوں یہ کیوں کہ ہوں کہ ہمیں زندگی دینام اترا یہ کیوں کہ ہوں کہ ہمیں زندگی دینام اترا پڑکے کے بغیر پڑکا بیجلی کے بغیر چلتا نہیں ہمارے مصطفی کے بغیر رہے کے ساتھ کہنے ہر غلام کے ساتھ آقا ہے حضور حضرت بیلال کہتے ہیں مل محمد وہ کون محمد ہے انا محمد میرے اندر حرور کے جواب کچھ بھی نہیں یہ آنکھیں میری ہیں بسارت مصطفاقی کان میرے ہیں سماعت مصطفاقی ربطان میرے ہیں پڑکے بھویای مصطفاقی مجھے سما میرا ہے زندہ کی مصطفاقی م entra مجھے کیا دیکھتے ہو مجھے کیا دیکھتے ہو مجھے کیا دیکھتے ہو مجھے دیکھتے ہو کوئی ہمیں مجھے یہاں ہے میں نہیں ہوں ساواڑ ہو گیا تمہیں منڈ منڈاء تمہیں گünüz نہیں ہوتا ہمارے د又 کوئی تائم کہاں ہوتا ہے ہم اس کے غلام ہیں ٹائم کو ٹائم دکھا دیا گیا ہم اس کے غلام ہیں حضور صلوالے کائنات شبہ میراج ایسے محبوب کا میراج نہ مناو تو کتنی مرپتی ہے آلہ حضر کہتے تیرا کھائیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے انجھے تیرا کھائیں شبہ روز مستفیٰ کا سکھا کھائیں آلہ آدمی یہ میرا ایمان ہے یہ میرا ایمان ہے ہر آدمی حضور ہی کا سکھا کھائیں سکھا کھاؤ حضور کو میرا کھائی کو بھئی اسراف تمہارے گھر میں کیا کھائی ساپ کرے جب آپ بولو اسراف نہیں کرے تو گھر میں انٹری نہیں ملتی وہ نہیں جی انٹری خون آچ مولی صاحب حضور جہاں پھر میں چھپا لے جاتے ہیں یہ اسراف نہیں تو چلے سنگا کہ تمہیں میرا تیرا کھائی کو ہمیں لگتا نہیں رہا پہلے اللہ لگایا اللہ لگایا اللہ کی اللہ کا گیتھا دیں گی اللہ کا قیسور حاجل نصیح آسرا بھی اپنی ہی پاک ہے وہ دار جو لے گئی اپنے بندے کو اپنی ہم رہتابی میں پاک ہے وہ دار جو لے گئی اپنے بندے خاص محمد الرسول اللہ اپنے ہمرا حضور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں خدا کے اور وہ خدا جو نقصر مقامی نہیں کرتا وہ خود اعلان کرتا ہے نقصر مقامی نہیں کرتا اللہ سائے ادھر سے ادھر ہڑ گئے گو لے تو کافے ہو جائیں گے اب یہ بات نہیں مانے تو بھی کافے ہو جائیں گے جائیں تو کہاں جائیں نہیں جاؤ سر مانگ لے یہ جو نہیں یہ یہ حقیقت ہے نا اللہ سبحان اللہ اللہ کہتا ہے پاک ہے وہ دار جو دے گئی اپنے بندے کو اللہ ہی دے گیا کیسے ثابت میں صاحب کرتا جبرین امین سبحان نہیں ہو سکتے جو اللہ خود نے گیا مستفا کو حضور کہتے ہیں جبرین کے ساتھ گئے یہ بھی یہ حقیقت ہے میں آیا تھا میرے دوست ساتھ 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 کار بھی چند لے رگی کار کا کام کیا وہاں تک اچھنا جبرین کا کام کیا سکھا تک اچھنا جبرین کا کام کیا سکھا تک ہر اللہ خود خود کہتے تو یار اور یار گیا تھا یار کا محبوب گیا تھا سبحان اچھنا اچھنا بھی اپنی ہی جبرین سمگے بھولتا حدیثہ میں آنا برابر ہمیں مانتے ہیں نواز ہمیں کون سی بات بھی چھوڑتے تے اسے گھلتے سننی آہ 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 کہاں تبھی امجیکشن ڈاللے کو سمجھے امجا تی 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 ساتھ اگلو گھوش کو یا گھوش بکارو الحمدل اللہ وقت خواجہ خواجہ فکارو اللہ شیطان کو بکارا جو بلی سور انہ人 بلگو بلگو اللہ پوکار کر تم جب ان مازدود کو پکارا جا سکتا تو محبوب کو نہیں پکارا جا سکتا انہوں پورا پڑ کو آگو بولتے نہیں انہوں بولے سن لیے انہوں بولے سن لیے چچا کے چینچے ان کے بٹانے میں سب نہیں چل گئے تو آپ دیکھئے بات کو پھول دینا میں رنہ سب بات موضو تک لے آتا ہوں اب یہ موضو بھی ختم ہو گیا بات کے کتامی مرائل سے دوچار کرنا ہے اب دیکھتے یہ نا بول کیا رہا تھا اللہ کہتا ہے سبحان اللہ صحیح پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو سبحان کہتے ہیں پیدا ہونے سے بھی پاک پیدا ہونے سے بھی پاک اے صدق کو سبحان کہتے ہیں سبحان اللہ صحیح پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب آس محمد الرسول اللہ کو کیسے آقا کا بندہ ہوں سبحان اللہ صحیح پاک ہے سبحان اللہ صحیح پاک ہے اب اس کی ایک گروہ پھل گینا انہوں کو نہیں کرے تو سمجھ جانا کیا ابھی تینشن نی لینا تینشن ہی تینشن نی لینا انہوں نے جانے سنیا آپ کو باتے ہیں حضرت انہیں سلام میں نے لکھیا حضرت انہیں ضرور دیکھ پڑیا نہیں پٹے اسے بولیش دیں گا اگر اس پر حکم ہوتا تو وہ چاہتا اللہ کہتا ہے اللہ ہم ملائکتا ہوئیو صلی اللہ علیہ النبی یا اب بے شک اللہ اور اس کے ملائکا ضرور بھیج رہے ہیں نصول پر یا ایواللہ جی نامانو اے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہو اپنے دل میں صلی اللہ علیہ ان پر ضرور دے جو جو ضرور پڑتا ہے سمجھا ہو مومین ہے جو ضرور دے پڑے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں یا ایواللہ جی نامانو صلی اللہ علیہ وصلی موتصلیمہ سلام پڑھو سلام پڑھنے کے طریقے سے اُس پہے ہو جاؤ بانہ ہے رسادت میں کہو مصطفیٰ اگر تم نہ آتے تو ہمیں جبید نہیں ملتی تم نہ آتے تو ہمیں چاند نہیں ملتا تم نہ آتے تو ہمیں سورج نہیں ملتا تم نہ آتے تو ہمیں زندگی نہیں ملتی حد تو یہ کہ تم نہ آتے تو رب ہوتا مگر ہمیں نہیں ملتا یہ ملا ہے تمہاری شام کی وجہ سے اس لئے دھونو ہاتھ بان کے کہو مصطفیٰ تمہاری ساتھ پر سمیت ہو تمہاری ساتھ پر سلام ہو خان اللہ خان اللہ خان اللہ تو آپ کو ضرور تو سلام پڑھتا ہے سمچھو یہ ایمان والوں کی کی ترگیری میں ہے میں آپ دوسروں کو کچھ بھی نہیں بولتا سمچھو وہ جو ہیں بیڈیانی نہیں کھاتا کہ تو سمجھ جانا بیمار ہے اوہ لگنا کئی کو نہیں حرخان ہو گا چھوڑ جالو حرفان خان اللہ دے گے حرفان حرفان وہ نہیں کھا رہا ہے اب اسے چھوڑو تو مانو گوا آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ پورا خران اہلس سنت و جماعت کی پارید میں میں سمجھاؤں گا آپ جس حقیرے پر چل گئے وہ عقیدہ خوصو سکھلائی کا ہے آپ جس حقیرے پر چل گئے وہ عقیدہ ابو حریفہ کا ہے آپ جس حقیرے پر چل گئے وہ عقیدہ ایمان حسین کا ہے رسول اللہ کو یا پکانا صحابہ کی صندت ہے اٹھتے بیگتے صحابہیں کہتے تھے یا رسول اللہ جیتا کافی امی اے رسول اے اندھتے بیہو تم پر تیری باتات فرمان ہے حضرت حسان کہتے میں کہوں تمہارے سے زیادہ خوب رہوں کسی پانے جنا ہی نہیں اب حسان بھی حسان بن ثابت کی آنے قرم غیب کا آدم دیکھئے حضور کچھ لوگ کہتے ہیں حضور بھئی ان میں غیب نہیں کہا ان کے غلاموں کا کام ہے یہ حسان بن ثابت ان کا ان میں غیب دیکھئے اب وہ آدم حضرت حوا سے لے کر خیامت تک کی آنے والی عورتوں کے پچھوں کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ بات حضور بھئی ان میں کہتے ہیں وہ ایسا نوین کا لانتر ہی دکھر چاہو میں بھو ہمارے کو آدم حضور بھئی ان کا لانترہ حضور آئی دی میں بھو تمہارے سے زیادہ خوب رہی آنکھوں نے دیکھان گئی تمہارے ہوا حسان کی آنکھ حوا کی آنکھ گوچ سے لے کر آخری مانے کی آنے والی عورت کی گوھت تک ہے یہ ہے آنم مستبا کے دنامہ کا جب ان کے دداو بھائی دے کے ہیں شاہاں نے زمانہ کی جولی جب ان کے دداو بھائی دے کے ہیں شاہاں نے زمانہ کی جولی اس پار کا یہ آنکھ ہے سبحان اللہ حسین وحبیر میری آنکھوں کا میری آنکھوں نے دیکھا ہی گئے تو اب انکی آنکھوں کا انجازہ کریں مہم تاری ترجمالی اشتر کھاؤں مبز ہے یہ ہے خیال سلام اللہ خاموش چلنے والے سمندر کچھ آنا سنامی لانا یہ کمار تو پڑھ لے پایا سبو سے جان تک بھو تر بولنا کیا تھا وہ یادی سے رہتا انہوں دادا لے تکیل ہینے کا جھڑی ہو رہتا اس کے بعد وہ آج ہی مالوں میں ان کا تم سے زیادہ جمیل تمہارا جمال ایسا کہ جس جمال کو خدا جمیل ہو کر تکتا رہے کیا حسین ہے میرا محبور کیا حسین ہے ایک اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس سے مخلوق بھی محبوب مانتی ہے خاند بھی محبوب مانتی ہے وعیسن وعجی مالوں میں ان کا لم تالی دن سا محبوب تم سے زیادہ خوب رو کسی مانے جنائی نہیں تو اندازہ کیجئے ان کی آنکھوں کا ان میں غیب دیکھئے مصطفیٰ کے غلاموں کا حاصل ہے خاند بھی مصطفیٰ کے جو بھی مور سے بن جائے محبوب جاپار فرشتہ نے خدا اللہ کی باردوں میں اللہ نے کہا اللہ نے کہا اللہ نے کہا ہم خلیبہ بنانا چاہتے ہیں خلیبہ بنانا چاہتے ہیں فرشتہ کیا دائم انتا ہوتا سمجھوا داکٹر سکینننگ کریا ہے اندر کوئی چیز ہے لال بھی آیا ہے اس سے پوچھے تو باہر weg اب دیکھیں between اس خانہ رب کوکا لے مناؤئے کر کھے ان کے جائے ہیں بحث ختم ہو جانی چاہیے کھے کیونکہ اللہ کہتا ہے میں بنانا چاہتا ہوں اب بات کی گنجائشی نہیں ہے اللہ نے کہا میں بنانا چاہتا ہوں چکیس آگے ہی چاہیے تھی فریشتے آگے بڑھے آگے بڑھ کے کہتے ہیں اللہ کیوں اسے بناتا ہے جو فساد کرے گا زمین میں جو عمر آئے گا زمین میں اب دیکھئے گا حضور کے نور سے بننے والی مخلوق ابھی منظر عام پر آدم آئے بھی نہیں آدم کے پچوں کا حال پیش کر رہے ہیں تو مانو بوا کیا حضور کو ان میں خیب نہیں کہنے والے حضور کے حلاموں کو ان میں خیب ہوتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا اللہ یہ نہیں کہتا اللہ کہتا ہے میں تمہاری بات کو مانتا تمہاری بات کو مانتا میں وہ جو کچھ بھی جانتا ہوں اس میں کوئی نور آئے نہیں یہ بات صحیح ہے تو بندہ پیدا ہوگا اس کے بعد خون بہائی بات پہلے ہی منظر پہ بھائی کا بھائی خاتی ہو گیا پر اس کے ابونوں تو خوش ہو جانا چاہیے دیکھیں ہمیں بہا نے نہیں کہا خواہ پہلے دادا جا جب وہ بھائی کو دادا جا وہ بھی لڑکی کے بات اللہ اسے مانتا ہے مانتے ہوئے کہتا ہے نہیں تمہاری نظر ہم خادروں پر ہے ہماری نظر ہماری نظر کالی کملی بادے پر ہے آہ آہ ہماری نظر محمد عربی پر ہے ہماری نظر فاطمہ کے باپ پر ہے ہماری نظر آمینہ کے لال پر ہے ہماری نظر عبداللہ کے پودھ پر ہے ہماری نظر حسنہ کے نانہ پر ہے ہماری نظر غریبوں کے آقا پر ہے نہیں تو اب تم ان کو دیکھتے ہو جب وہاں جائے گا تو کائنات کا مندر ہی کچھ اور ہوگا ہو نا تو اب دیکھئے گا اللہ تعالی کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ تکریف پانچ شمیر میں ختم کردے پانچ شمیر میں انشاء اللہ کیا تو بھی ہوں جائے تمہیں کم پیسے دے لے اور بول اس کو منجے کیا منجے بھولائی کل کو دیر سے میں بول کو جاؤں تم آٹکے تو تمہیں نا میں پھر بھائی تم فل کھانا دا گا میں کوئی ہوتا نہیں بدھتنی تجھے نہ ہوں گی منجے کیا ہے کھا دے دے مہی ساتھ اس آئے تمہیں آٹکے تو تمہیں مہی جے کیا ہے میرا ہم سے آیا پتری گھلی سے نہیں کہا جواں سے مہارو تو مجے نکو بھولا بھولتا نہیں وہ ہمیں کب تب ہی لے ریفران دے پہیں آجیں ہم نے بھولا رہے ہیں باہر باہر کچھ بھولا نہیں نہیں پکڑ نہیں ہے پکڑ نہیں ہے میں بولتا ہم نہ بھولا ہیسا وہاں کون کر کو اندر دے کر کو ان کو آٹک کر کو نائے نہیں فقیر اپنی گودر کو جب تانتے ہیں تو شالے تو شالے بھسم جانتے ہیں اور میں دوسری بات نہیں کہوں گا بھسم کر دیتے ہیں اب بات کو اب دیکھئے موضوع کی طرف اب بات ختم اختتامی ملاحب سے گھنانی ہے اب اللہ کہتا ہے محمود کہتا ہے سبحان اللہ اللہ کہتا ہے سبحان اللہ افرابی عبدی لائلن ملن مسجد الحرابی ایلن مسجد رقصہ پاکھے اولاد جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے بیت مقدس تک حقیقت میں یہ ہے اب دیکھئے گا اب اس کی حقیقت کیا میراج نبی کہاں سے میراج نبی کا آغاز کہاں سے ہوا آغاز کہاں سے ہوا بولو جی کہاں سے ہوا مکہ مکرمہ سے مکہ مکرمہ سے کہاں سے ہوا ان میں ہانی کے گھر سے اب میرا ایمان کہتا ہے جہاں سے مصطفیٰ کی سواری کا آغاز ہو جائے بلی بیت حرم ہے مصطفیٰ جہاں عرام کرنے مصطفیٰ کا جسد اثر جن زمین سے جن زمین پر موجود ہو جائے وہ زمین بیت حرم کا مقام رکھتی ہے تو آپ نے کہاں اب یہاں سے بات کہاں جیجے وَالنَجْمِ عِضَا حَوَا مَا بَنْلَصَاحِبُكُمْ وَمَا مَا مَا تمہارا صاحب گمراہ صاحب بھی ہو اور گمراہ بھی کیسا ہو سکتا ہے بات کو سمجھو صاحب گمراہ نہیں ہو سکتا اسی سے صحبت کرتے ہیں تو گمراہ نہیں ہے لچے لفموں سے کون دوسری اللہ کہاں وَمَا سَاحِبُكُمْ وَالنَجْبِ عِضَا حَوَا مَا غَنْدَصَاحِبُكُمْ تمہارا صاحب گم ہماری راہ میں گم ہوتا ہے گمراہ نہیں ہوتا گمراہ ہوں کی ہدایت کرنے والا گمراہ کان سے ہوگا ہماری راہ میں گم ہو جاتا ہے اور اس وقت پہ کیا ہوتا ہے اپنی بیوی کا بھی احساس نہیں ہوتا اپنے دوست کا بھی احساس نہیں ہوتا اپنے آپ کا بھی احساس نہیں ہوتا بس ہم ہی ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو اپنے آپ کا بھی اندازہ نہیں کرتا تو آپ دیکھیں گا وَالنَجْبِ عِضَا حَوَا مَا غَلَّا صَاحِبُكُمْ وَبَغَوَا وَمَا جَانْتِ خُوَانِ الْاَوَا وہ اپنی خواہش سے بھولتا بھی نہیں ہماری روا خواہش کی مصطفی کی مصطفی کی نہیں خدا کی خواہش ہے جسے مصطفہ ہی چارہ کر دے وہ جنتی ہو جائے گا گوزخ میں نہیں تو کیا میرا سایاں نہ جائے گا گوزخ میں نہیں تو کیا میرا سایاں نہ جائے گا کیونکہ میرا سودے پاک سے دیکھانا جائے گا میری ماں جاگتی رہے مچھانک کے بجان نہیں ہوتی کہ مجھے کانکلے مصطفہ دیکھتے رہیں اور میں ایسا سے اندر کی نظر ہو جاؤ ہاتھ خوشیوں کے جھو ملتھو کہ ہمارا کاری کمی وادا یہاں یا پیدا ایسا پیداوانے پیدا ہونے والا آیا آکے آکے اپنے ساتھیوں اپنے غلاموں کو جنت کے لے جانے کے زامین بنا ہوا رہا ہے اللہ غلام اللہ 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 بے اللہ ہتا نہیں کنتا تیرا یا غوظ وہ تو کمی کا کنتا تھا یہ تیرے گھر کا بچہ ہے یہ کانچہ جلے گا دے آنے بڑے سے بڑے اندروں کو سمجھا کے جاؤں گا اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی شاد میں اللہ پہ کہا ہے دیکھئے کہ ایک بندہ ایسا ہے جس کی شادیں دو ہیں کبھی وہ اکت اللہ کا پوتھ ہے کبھی وہ اللہ کی آنکھوں میں رہنے والا ہے نہیں اب دیکھئے کہ اللہ کا در محبوب تمہارے ہاتھ پر جو لوگ بیعت کرتے ہیں ان سے کہنا ان سے کہنا یہاں سارے دست سوڈا ہوگا ہے تمہارے ہاتھ پر جو بھی بیعت کر رہے ہیں ان سے کہنا ان اللہ سیر یو بھای یو دا کا وہ جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ان سے کہنا انگما یو بھای یو لنسا انما یو بھای یو لنلا ہاتھ مستفا کا تھا اللہ اس کا اقلال کرتے ہوئے انکال کرتا ہے مستفا کے ہاتھوں سے مستفا کا ہاتھ 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 کے نصر اور ہاتھ پر ہمارا جوال ہے وہ ہاتھ پر ہماری قرآنی تجلی آتا ہے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے اب اس کے بعد ایک مخانہ ایسا آیا جس میں مصطفی جان رحمت کہ دلے ناس پر راتیں گران گزری تو اب خفار کے لشکر پر حضور لیں عوصی کی حالت میں کنکریاں دیں مالیں کنکریاں یہ مالیں اور کہنے لگے شاہ کے لئے تمہارے چہرے تباہ ہو جائیں اب اللہ اس مندل کو پیش ایسا کر رہا ہے اللہ تعالی اب وہ پھیکی تھی مصطفیٰ نے کنکریاں اب ملاکت آیا اللہ کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا بھئی میں اگر کہوں تو میری آپ کو بخشنے والے بخشنے والے یہ خدا یہ مصطفیٰ تمہیں تو بخشتے ہیں نہ میں تم نہ بخشتا نہ تمہیں مجھے بخشتے ہیں نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر حضور کا کردہ حضور کفان مکہ غزبنات ہو کر کنکریاں پھیکی تو اب اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے وَمَا نَوَئِتَ وَمَا نَوَئِتَ وَمَا نَوَئِتَ مَا نَوَئِتَ اگر چیکے تُو بھی نے پھیکی دی کیا ہاتھ ہے مصطفیٰ کا جس ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ بتاتا ہے کیا کردار ہے مصطفیٰ کا جس کردار کو خدا اپنا کردار بتاتا ہے کیا اخوار ہے مصطفیٰ تھے جس انشاءت پر اپنا افتنا ہاتھ کرتا ہے اللہ کہتا ہے اِنَّمَا ہی ہاں وَمَا نَوَئِتَ اِسْلَمَئِتَ وَلَا كِنَّ مَوَا هَرَتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ حقیقت تو یہ ہے اللہ ہی نے پھیکی تھی اللہ ہی نے پھیکی تھی اب حضور کے اشارت کو خدا اپنا اشارت بتائے حضور کے گردار کو خدا اپنا گردار بتائے حضور کے ہاتھ کو خدا اپنا وہ ہاتھ کیا ہے اللہ کمان اللہ کمان وہ ہاتھ کیا وہ اللہ جانے اللہ جو کہلے ہیں وہ کہتا ہے وہ نورانی ہاتھ ہے اللہ کہتا ہے ہاں اور گردار مصطفہ کا حضور کے گردار کو اللہ اپنا گردار کہتا ہے ہے نا اور حضور کی اطاعت کو اللہ اپنی اطاعت بتاتا ہے اللہ کہتا ہے وَمَيُّتِ يَا الرَّسُولَ فَخَدْ عَتَا اللَّهُ جو حضور کی اطاعت کر لے گا وہ خدا کی اطاعت کا خدا کر لے گا تو معلوم ہوا حضور کے دخش خدم پر چلنا خدا کے بارزیاد پر چلنے آئے حضور کی بینات کرنا خدا کو خوش کرنا ہے اور حضور کی اطاعت کا خدا کر لے گا جب بھی دیکھتے ہیں جب بھی دیکھتے ہیں جب بھی دیکھتے ہیں کردار مصطفہ کو دیکھتے ہیں اور کردار مصطفہ کے اطاعت صاحب فَخَدْ جانا قُعیدًا دیکھتے ہیں موسیقی